سب سے بڑھ کر ہم تنہائی میں کیسے ہیں اپنی خلوت میں کیسے ہیں خوب حدیث بھی ہے کہ جو خلوت میں اسے خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے رسول خدا کی خلوت کیسی ہے رات کو تاریکی خاک پر اپنے رکھ سار کو رکھا ہوا سجدے میں رب لا تقلی لا نفسی طرفت آئین نبادہ اے میرے پرودگار مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ پروفٹ کہہ رہے ہیں وہ جن کے لئے پرودگار نے پوری کائنات بنائی ازواج رسول خدا فرماتی ہیں جو جائے اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس استغفار کی اور اس ذکر کی رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کو جو پروفٹ ہے پرودگار نے تھوڑی دیر کے لئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا حضرت یونس نبی ہیں خطہ نہیں کر سکتے اور حضرت یونس کو ان کے حال پہ چھوڑنا ہمارا حال پہ چھوڑنا نہیں ہے بہت فرق ہے وہ نبی ہیں تھوڑی دیر کے لئے حال پہ چھوڑا وہ عذاب کا معاملہ عذاب نہیں آیا یہ تھوڑا سن ہو گئے نگل گئے اور وہ واقعہ کشتی کا اور کس طرح پانی کے اندر جو ہے وہ تو رسول خدا فرماتے ہیں ہمارے استاد آیت اللہ تحریری بیان کرتے ہیں کہ پرودگار نے حضرت یونس کو تین دارکنس ظلمات میں رکھا تین ظلمات پروفٹ ہے حال پہ چھوڑا تھوڑی دیر کے لئے تین دارکنس پہلی نائٹ رات دوسرا سمندر یعنی اوشن دیٹیپت تیسرا مشلک افشکم پیٹ تین ظلمات چھے مہینے تک حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ چکر یونس یہ ہے وہ حضرت یونس سے ہے چھے مہینے تک خدا کی بہرگاہ میں استقبار کیا میں نے خود ظلم کیا پھر خدا کہتا ہے قرآن میں خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا پھر رسول خدا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا بھیترین شکر گزار بندہ نہ رہوں پروفٹ ہے ہماری زندگی میں یہ تنہائی کہاں ہے کیا ہم شب کی تاریخی میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروفر اگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ